کیا نیب جو آج بالکل اس معاملے میں سرنڈر کر گیا تو ماضی میں انہوں نے کیسے ریفرنس بنائے کیسے سزائیں دلوائی گئیں ایویڈنس تو نیب نے دی ہوں گے نا عدالتوں کو سزا سنانے کے لیے تو نیب کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی نیب کا کردار ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ بالکل ہی مشکوک ہے یا نیب نے جو اس وقت باتچیت کی تھی یا جو اس وقت گفتگو ہوئی تھی اس پورے معاملے پہ جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی وہ ساری بیسلس تھی ایسا بھی نہیں ہے لیکن کیونکہ سزا کی نویت جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ دس سال کی جو نائلی اس ایک پارٹیکلر کیس میں جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں سنائی گئی تھی تو کوٹ نے بسکلی یہ جائزہ لینا تھا کہ کیا وہ جو جو اس وقت میان واشیف صاحب کے حوالے سے جو ریفرنس بنا تھا جس کے اوپر یہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی اعتصاب عدالت کے اندر وہ کیس چلا تھا کیا وہ میرٹ پہ تھا یا نہیں تو نیب اس میں وہ سفیشنٹ جو ایویڈنسز ہیں وہ پروائیڈ کرنے میں ناکام رہا ہے اس میں لازم ہے کہ نیب کے وہ جو اس وقت کے جو افسران تھے ان کا جو کیونکہ جو ہمارے گورنمنٹ انسٹیوشنز ہیں بلخصوص جیسے نیب ہے جو اکاؤنٹیبلیٹی کا ادارہ ہے تو وہ زبانی چیزوں کے اوپر نہیں چلتا دیفنیٹلی وہ اس وقت بھی اویڈنسز کی روشنی میں کام ہو رہا تھا اور آج بھی اگر انہوں نے سرنڈر کیا ہے تو وہ اویڈنس سفیشنٹ نہ ہونے کی بیس پہ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس بحث سے اب کچھ نہیں نکلے گا کہ وہ جو اس وقت لوگ تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کس بیس پہ کی اور اس سے کیا حاصل ہوا ڈاک صاحب اگر ہم اس ملک میں اسی طرح کرتے رہے ہیں کہ جب دل کرے نیب اٹھا کے کسی لیکٹڈ کو کونویکٹڈ کروا دے اور جب دل کرے سرنڈر کر دے تو اس ملک کے سیاسی استحقام کے لیے کیسے کام ہو سکے گا ہم کیسے اس ملک کو نیب کو رول آؤ کر سکتے ہیں زبردست آپ کا سوال ہے لیکن اگر آپ پرانے لوگوں سے بات کریں گے جو اس وقت بیٹھے تھے تو آپ یقین کیجئے کہ وہ اتنی چیزیں اپنے پائنٹ آف ویوز ہیں جس کو وہ اس وقت ٹھیک سمجھ رہے ہوں گے وہ لے کے آئیں گے وہ کہیں گے جی یہ چیز بھی تھی یہ بھی تھی یہ بھی تھی یہ بھی تھی تو اب کیونکہ آج نیب کے اندر کچھ کوئی اور لوگ بیٹھے ہیں نہیں آفیسرز بیٹھے ہیں ان کا انویسٹیگیشن کا پائنٹ آف ویو دیفرنٹ ہے وہ چیزوں کو ڈیفرنٹ انگل سے دیکھ رہے ہیں تو گو کے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ ایک میکنزم ہونا چاہیے اگر ایک آدمی مجرم ہے تو پھر اس کے سالٹ گراؤنڈ کے اوپر وہ چیزیں آگے بھی چلنی چاہیے وہ کسی نظریہ ضرورت کے تحت